ناصر باہ کانفرنس کی کسی ایک گالی کا بھی ہم جواب نہیں دینا چاہتے نہ پہلے کبھی دیا ہے بلکہ حق کی خاطر گالیاں ملیں تو اس سے ہمیں لذت آتی ہے لیکن وہاں جو دین پر حملہ کیا گیا ہے اس کا جواب ہم پر فرض ہے اور حملہ بھی وہ حافظ الحدیث کا بیٹا کرے تو حافظ الحدیث کانفرنس میں ان کی روح کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے میں اس فکری واردات اور رفض کا رد کرنا چاہتا ہوں لفظ فیکم پر انہوں نے بڑا زور دیا انی تارکن فیکم الثقالین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو نہائیت بھاری عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطراتی اہل و بیت ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت میری اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیکم پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ کچھ چھوٹا حملہ نہیں اس میں عدالتِ صحابہ کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں خلفاءِ راشدین کی خلافت کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں فقہِ اسلامی کہا وہ ہنفی ہو وہ ہنبلی ہو وہ مالکی ہو وہ شافی ہو اس کے مقابلے میں دبے لفظوں میں فقہِ جعفری کی حمایت کی گئی جو کہ محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہرگز وہ آئیمہ اہلِ بیت کی فقہ نہیں ہے آج تک تو وہ خود بھی یہی بیان کرتے رہے کہ صحابہ میں یارِ ہدایت ہیں میارِ حق ہیں اب وہ اس نہج پر ہیں کہ صحابہ میں یارِ حق یا میارِ ہدایت ہیں تو آل کے صدقے ہیں اور اگر وہ آل کے پیچھے پیچھے نہ چلیں تو پھر ان کی ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اور یہ حدیث اس شاہ سے تامین جامیت ترمیدی میں موجود رہے کہ میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں ایسی جو سکل ہیں بزن ہیں وہ تم میں چھوڑ کے جا رہا جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے تمسک رکھو گے تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں اپنے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ لن تدلو تمہارا تعلق ان دو سکل سے رہا تو ہرکس تم گمرا نہیں ہوئے رسول پاک نے جب فرمایا وہ دو سکل کیا ہے تو کیا ہے وہ سکل ایک فرمایا میری آل ہے اور ایک قرآن پاک ہے فرمایا قرآن پاک سے اور میری آل سے تمہارا تمہارے ہاتھوں میں دامن رہا ان کا اور تم ان کے پیچھے چلے ان کے حکام مانے تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ تم ہرکس گمرا نہیں ہو آج کل لوگ ظلم پر آئے ہوئے اور ڈٹے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو یہ سوچ رہی ہو آل گمرا ہو سکتی ہے صحابہ نہیں ہو سکتے میں نے کہا حضور نے یہ جو فی کم فرمایا کہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ کون تھے جن میں حضور چھوڑ کر گئے میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے فی کم تم میں چھوڑ رہا ہوں میں چھوڑ رہا ہوں دو سے کل تم میں کوئی صاحبہ نے مجھے بتایا یہ کم کے مخاطب کون ہے کن کے پاس چھوڑ رہے تھے حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے بیعت کے ساتھ رہے تو میں محمد تمہیں تسلیح دیتا ہوں میرے صحابی تم گمرا نہیں ہوگے لوگ تو آل کو دورا کہہ رہے ہیں اور حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی آل بھی اہلی بیعت بھی اور قرآن بھی اور ایک دوسرے سے شان میں بڑے ہیں یہ ہاں اور اگر تمہارا تعلق میرے اہلی بیعت سے رہا اور قرآن سے رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گمرا نہیں ہوں گے تو تو یہ تو سوچ نہیں آکے صحابہ گمرا نہیں ہوں گے یہ نہیں سوچا کسی وجہ سے گمرا نہیں ہوں گے یہ جو فی کم حضور نے فرمایا میں پھر دورا رہا ہوں یہ کسے فرمایا یہ صحابہ کوئی فرمایا تو کملے ہو پکرین سوچ کے کیا کرو جن کا دامن آت میں ہو تو صحابہ گمرا نہیں ہو سکتے نجومِ ہدایت ہیں ہدایت کے ستارے ہیں ان کو حضور فرما رہے ہیں تمہارے بیعت کے ساتھ رہنا اور یاد رکھو صحابہ ایر بیعت کے ساتھ ہی رہے مگر کسی بھی تعویل سے جب اختلاف شروع کیا اس دن سے پھر امت کبھی اتفاق سے نہیں بکی حدیث صحیح ہے لیکن واردات وہ ہے جو روافز کرتے ہیں اب اس معنی کو کھولنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھتا ہوں جیسے یہاں فی کم ہے ایسے اور بھی کم ہے لیکن ان کے فی کم میں تو وہ کم ہے ایران والا فی کم میں کم ہے اور ہم اس فی کم سے وہ دکھاتے ہیں کہ جس کا حکم بار بار دربارے رسالت سے ملا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جام ترمزی میں بھی ہے جام ترمزی کے علاوہ یہ فرمان مفاتی شرعہ مسابی میں بھی ہے یعنی اگر کوئی مانگے تو سیکڑوں کتابوں سے ہم یہ حدیث شریف دکھا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ایک کم فرمایا ارباد بن ساریہ راوی ہیں مفاتی کی جلد ایک صفہ نمبر دو سو اکتر ہے ترمزی میں بھی ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے لفظ کیا ہے نبی اکرم نہیں لگے ایسی کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تھوڑے بعد بہت اختلافات شروع ہو جائیں گے لیکن میں تمہیں حل بتا رہا ہوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اختلاف کہا لیے ہے کہ لوگو تم پر میری سنت لازم ہے اور میں محمد ہو کر میں تمہارا نبی ہو کر میں آخری پیغمبر ہو کر میں صاحب شریعت ہو کر تم پر واضح کر رہا ہوں کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے اس بات پر اجماع ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت دینے والے ہیں اجماع ہے کہ یہاں مراد پہلے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو جنہیں اپنے ہدایت کے لیے روزانہ پوچھنا پڑے اہلِ بیت اتحار سے ان کی سنت دوسروں کو کیسے نجات دلائے اور یہاں صرف جواز نہیں کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی جائز ہے اور خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا جائز ہے نہیں لازم ہے تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے جب یہ کم سرکار فرما رہے تھے تو یہ سرکار کنے فرما رہے تھے جب میں جلالگیوں میں بیٹھنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کم بھی صحابہ کو تھا مگر صحابہ کے قائد اس سے باہر تھے یہ کم اہلِ بیت اطہار کے لیے تھا اور اہلِ بیت کے شیخ الاسلام اس سے باہر تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ جب عرف عام میں اس موقع کی مناسبت سلف سے صحابی بولا جاتا ہے تو پھر آل بھی صحابہ میں ہی شمار ہوتی ہے جنہوں نے عدیدار کیا ان کو ڈبل فضیلت ہے کہ آل بھی ہیں صحابی بھی ہیں تو جو چیز علیکم سے لازم کر رہے تھے کیا مد تک کے لیے مثلا آج کوئی سید ہے اس نے نماز پڑھنی ہے اسے مطلوب ہے کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے تو سرکار فرماتے ہیں ایک تو توجھ پہ میری سنت لازم ہے اور دوسری پندروی صدی کے سید توجھ پہ سنت لازم ہے عثمان کی سنت لازم ہے مولا علی کی سنت لازم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب اگر یہاں فی کم ہونے کے باوجود مطلب یہ واضح ہو رہا ہے کہ فکح خلفاء راشدین فکح صحابہ میں یار ہدایت حکم تھا ان کو یقیناً تھا اور عمل کیا وہ حکم تمسک کا تھا آج بھی ہے محبت ان سے کرنا ان کی الفت دل میں رکھنا جیسے بخاری میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آل پہتے ہی اے لوگو اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو سرکار کی آل کو راضی کرو آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی میں سرکار کی خوشنودی ہے مگر یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صدیق اکبر کو ہدایت تب ملے گی کہ جب آل انہیں ہدایت دے گی اور اگر آل نے ہدایت نہ دی تو وہ ہدایت نہیں پاس سکیں گے ماز اللہ ان کی ہدایت کا مدار ذات رسول علیہ السلام پر ہے اور اہل بیت اطہار کی ہدایت کا مدار بھی ذات رسول علیہ السلام پر ہے